تو دوستو سواغت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں اور آج ہم دیکھیں گے ایک امریکن سلیچر ہورر مووی کو جس کا نام ہے فریڈے دہ تھرٹین دہ فینل چپٹر یہ اس فرنچائز کا فورت پارٹ ہے اور اس کے پیچھلے پارٹس کی لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی اس مووی کے ڈیریکٹر ہے جوسف جیٹو اور اس کی آئین ڈیوی ریڈنگ ہے سکس سٹار آفٹ او ٹین اس لئے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھی میں چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو اب بینہ کسی دیری کے چلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو مووی کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں تیسرا چپٹر ختم ہوا تھا جس میں گریس نے جیسن کو ایک لادے کی مدد سے سٹیپ کر کے مار ڈالا تھا اب یہاں سے کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں سبھی ڈیڈ باڈیز کو اور جیسن کی ڈیڈ باڈی کو ہاؤسپیٹل میں بھیج دیا جاتا ہے وہاں بھی جیسن کی باڈی کو ایک اگزل نام کا ڈاکٹر پک کرتا ہے جس کے بعد اگزل ایک نرس کے ساتھ رومینس کرنے میں لگ گیا لیکن جیسن کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے نرس کا سارا موڈ خراب ہو گیا اس لئے وہ وہاں سے چلی گئی پھر اگزل بھی ایک مزیدار شو دیکھنے لگا لیکن تب ہی جیسن نے اگزل کا گلہ ایک آری سے کارڈ ڈالا یعنی کی جیسن ابھی مرا نہیں ہے پھر وہ اس نرس کے پاس گیا اور اس کو بھی ہوا میں لڑکا کے ایک آپریشن ٹول سے سٹیپ پر کے مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک فیملی کو جس میں ہے میسیس جار بیس اس کا بیٹا ٹومی جس کو ہورر مارکس برانا کافی زیادہ پسند ہے پھر ٹومی کی بہن ٹریس اور اس کا پتہ گارڈن اور ان کا گھر کرشل لے کے پاس ہے ان کی باتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آج ان کے بڑوس والے خالی گھر میں چھے لوگ آنے والے ہیں پارٹی کرنے کے لیے جس میں ہیں سیرا سیم اور ان دونوں کی بائی فرنڈ ڈگ اور پول باقی بچے ہوئے جنم جات سنگل ٹیڈ اور جیمی ٹیڈ خود کو کافی زیادہ کول سمجھتا ہے لیکن جیمی خود کو کچھ خاص نہیں سمجھتا اسی راستے میں ہم جیسن کی ماں پمیلا ووریس کی قبر کو دیکھ پائے جس کے تھوڑا آگے چل کے ان کو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کی ان سے لفٹ مانگ رہی تھی لیکن اس کا سائز دیکھ کے یہ لوگ اس کو لفٹ نہیں دیتے وہ لڑکی واپس سے وہیں بیٹھ کے کیلہ کھانے لگی لیکن پیچھے سے آگیا جیسن جس نے اس کے گلے میں سٹیپ کر کے اس کو بھی جان سے مار ڈالا ادھر یہ سب ہی اس گھر میں پہنچ گئے جو کی کرسچل لیک کے پاس تھا اب اسی رات ٹومی ان کے گھر میں جھاک رہا تھا جہاں دو کپل رومینس کر رہے تھے جن کو دیکھ کے ٹومی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے خیر اب اس کے اگلے دن یہ سب ہی کرسچل لیک کے پاس نہانے کے لیے جاتے ہیں اور وہیں پہ ان کو دو جڑوہ بہنیں بھی ملتی ہیں جن کا نام ہے ٹینہ اور ٹیری جس کے تھوڑے دیر بعد ٹومی اور اس کی بہن ٹریس بھی اسی لے کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ سب لڑکیاں بینہ کپڑوں کے سوئن کر رہی تھی جن کو ٹومی پھر سے تارنے لاتا ہے ٹریس اپنے بھائی کو لے کے وہاں سے چل دیتی ہے لیکن بیچ رستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تب ہی وہاں پہ ایک راب نام کا آدمی آ گیا جو کی ہنٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے راب نے ان کی گاڑی ٹھیک کرنے میں ان کی ہیلپ کری اس لئے ٹریس نے اس کو لفٹ دے دی اب رات میں یہ آٹھ لوگ پارٹی کرنے لگتے ہیں لیکن پول اور جڑوہ بہن ٹینہ کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ فلڈ بھی کرتا ہے اس لئے پول کی گلفرنٹ سیم اس سے ناراض ہو کے لیک میں نہانے کے لیے چل جاتی ہے وہاں پہ ای بورڈ بھی پڑے ہوئی تھی جس میں سیم جا کے لیٹ جاتی ہے مگر تب ہی جیسن وہاں آ کے اس کو سٹیپ کر مار دیتا ہے تھوڑی دیر میں پول سیم کو ڈھونڈ دے ہوئی لگ کے پاس آتا ہے لیکن سیم کی ڈڑ باڈی کو دیکھ وہ بھی چاؤ جاتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی جیسن اس کو مار دیتا ہے اب جیسا کہ پول یہاں سے چلا گیا تھا اس لئے ٹینہ جمی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں رومانس کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر میں اس کی بہن ٹیری اس کو گھر چلنے کے لیے بولتی ہے لیکن ٹینہ اس کو منع کر دیتی ہے ٹیری پارٹی چھوڑ کے یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن جیسن اس کا بھی کھیل ختم کر دیتا ہے جس کے ترند بار ٹومی کی ماں میسے جارویس بھی شاید ماری جاتی ہے لیکن اس کا کل ہمیں دکھایا نہیں گیا پھر ٹومی اور ٹیس بھی گھر پہ پہنچتے ہیں لیکن وہ دیتے ہیں کہ ان کی ماں گھر سے گائب تھی اس لیٹرز ٹومی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے اپنی ماں کو ڈھوننے کے لیے چلے جاتی ہے جنگل میں اس کو ایک ٹینڈ ملتا ہے جو کہ راپ کا تھا راپ اس پہ مسیڈی سے حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ ٹینڈ کے اندر جیسن ہے یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ راپ کوئی بھی ہنڈنگ کرنے نہیں آیا بلکہ وہ تو جیسن سے اپنی بہن سینڈرا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہے اور سینڈرا کو ہم نے دوسرے پارٹ میں دیکھا تھا راپ ٹریش کو بتاتا ہے کہ جیسن ابھی مرا نہیں ہے کیونکہ وہ تو کب کا اس مردہ گھر سے گائب ہو چکا ہے اور تو اور وہاں سے ایک ڈاکٹر اور ایک نرز بھی گائب ہو چکے ہیں وہیں دوسری طرف ہم جیمی کو دیکھتے ہیں جو کی کچن میں سے کچھ سمان لینے کے لیے آیا تھا لیکن جیسن اس کی ہاتھ میں سٹیپ کر دیتا ہے پھر اس کے موں پہ مسیٹی مار کے اس کی جان لے لیتا ہے پھر اس کے ترند بعد ہی جیسن ٹینہ کی ونڈو پہ جاتا ہے جہاں وہ ٹینہ کو بھی ونڈو سے باہر پھرد دیتا ہے جس سے ٹینہ کار پہ گر کے مار ہی گئی مگر یہ یہاں پہ کیسے آیا وہ ہمیں دکھایا نہیں گیا ادھر ٹیڈ بڑے آرام سے بیٹھ کے کچھ فنی ویڈیوز دیکھ رہا تھا لیکن اچانت سے اس پروجیکٹر کی ریل ٹوٹ جاتی ہے دیڈ پیچھے موڑ کے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے موڑتے ہی جیسن پردے کی پیچھے سے اس کے سر میں سٹیپ کر کے اس کو جان سے مار ڈالتا ہے اب اسی کمرے کی اوپر ایک واشروم تھا جہاں سیرا اور ڈگ رومینس کرنے میں لگے ہوئے تھے سیرا وہاں سے چلے جاتی ہے جس کے بعد جیسن ڈگ کا ہیڈ کرش کر کے اس کو جان سے مار ڈالتا ہے سیرا کو ڈگ کی آواز سنائی دیتی ہے اس لئے وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آتی ہے لیکن اس کی باڈی کو دیکھ وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی جیسن بھی اس کی چشٹ میں کلھاڑی کو سٹیپ کر دیتا ہے اور وہ بھی ماری جاتی ہے اور اس ٹائم پر صرف ٹومی، ٹریش اور روب بھی زندہ بچے ہوئے ہیں اس لئے ٹریش اور روب سامنے والے گھر میں جاتے ہیں اور وہیں ٹومی بھی جیسن کے بارے میں پڑھنے لگتا ہے خیر اب جیسا کہ یہ ایک سلیشر مووی ہے اس لئے فائنل گل ٹریش کو سبھی کی ڈیڈ باریز ملتی ہے ان سب سے ڈرکے ٹریش روب کو وہاں سے بھاگ چلنے کے لیے بولتی ہے مگر روب ٹریش کے منع کرنے پر بھی ایک بیسمنٹ کے اندر چاکو لے نکلے جاتا ہے وہاں پہ کافی اندھیرہ تھا جہاں اندھیرے میں جیسن روب کو جان سے مار ڈالتا ہے ٹریش جیسن کو دیکھ کے کافی زیادہ ڈر گئی تھی اس لئے وہ ترند بھاگ کے اپنے گھر میں آتی ہے اور سبھی کھڑکی اور دروازے لگ کر لیتی ہے لیکن جیسن اپنے او جی سچائل میں روب کی ڈیڈ بارڈی کو کھڑکی سے اندر فیڑتا ہے جیسن سے بچنے کے لیے یہ دونوں ایک کمرے میں چھپکے دروازے کو لگ کر لیتے ہیں لیکن جیسن دیابنگ کے اس دروازے کو بڑے آرام سے توڑ دیتا ہے لیکن ٹریش بھی کچھ کم نہیں تھی کیونکہ وہ ایک ٹی وی کو جیسن کے سر میں دے مارتی ہے وہ پھر سے ڈیس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور دونوں کے بیچ میں کافی لمبی بھاگاں بھاگ ہوتی ہے ٹریش ایک ونڈو سے کوت کے بہار آتی ہے اور اپنے گھر کی اور بھاگتی ہے وہیں ٹومی کو بھی ایک آئیڈیا آتا ہے اس لئے وہ اپنے بالوں کو کاٹ کے خود کو ٹکلا بنا لیتا ہے تاکہ وہ جیسن کا پرانا ورزن لگ سکے جیسن بھی اب ان کے گھر میں واپس آ گیا تھا جہاں ٹومی جیسن کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹریش ایک مسیٹی کو جیسن کے موپے مارتی ہے جس سے یہاں جیسن کا فیس ریویل ہو گیا اور ہم جیسن کا سندر چہرہ دیکھ پائے جس کے چہرے کو دیکھ کے ٹریش کی حالت خراب ہو گئی لیکن ٹومی اس مسیٹی کو اٹھا کے جیسن کے موپے مار دیتا ہے جیسن وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے لیکن اس کی باب وجود بھی جیسن کی انگلیاں ہل رہی تھی اس لئے ٹومی کئی بار جیسن کو سٹیپ کر دیتا ہے اور یہاں فائنلی جیسن مارا جاتا ہے اور مووی ٹومی کی فیس کو دکھاتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی فرائیڈے ڈا ٹھٹیند کی فورتھ پارٹ کی کہانی جس میں جیسن مارا گیا اب کیونکہ یہ فرینچیزی یہی پر ختم ہونے والی تھی اس لئے ہی اس کا نام فرائیڈے ڈا ٹھٹیند دا فائنل چیپٹر رکھا گیا تھا تاکہ یہ لوگ جیسن کو مراوا دکھا کے اس فرینچیز کو ختم کر سکے مگر اس کے اگلے سال ہی اس کا پانچوہ پارٹ ریلیز کر دیا گیا جس میں اگین ہمیں جیسن دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ساتھ ہی میں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل ایکن کو زر دبائیں کیونکہ میں اس چینل پر ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھ ہی میں مجھ سے اور زیادہ جڑے رہنے کے لیے آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہو جہاں پر میں آپ سبھی سے باتیں کرتا رہتا ہوں میں ملتا ہوں آپ لوگ اسے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتا ہوں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے